ناظرین ہمارے یوٹیوب چینل جے اے راہ حق میں آپ کا استقبال ہے اگر آپ ہمارے چینل کو پہلی بار سن رہے تو چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں نحمدہو ونسلی علی رسول کریم آپ حضرات حالات کی سنگینی سے بخوبی واقف ہے اس وقت پورے ملک کے اندر لاپ ڈاؤن ہیں اور ہم سب کا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اس کی پابندی کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس وبا سے اس مصیبت سے ہم سب کی حفاظت خرمائیں میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں ارج کرنا چاہتا ہوں اور وہ باتیں یہی ہیں کہ اس لاپ ڈاؤن کے اندر ہمیں کس طریقے سے اپنی زکاة کو ادا کرنا ہے کس طریقے سے اپنے فطرات کو ادا کرنا ہے ہمارے سامنے جو سب سے بڑا تقاضہ ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ کوئی غریب اور نادار پریشان حال کوئی بھی حضرات یا کوئی بھی گھر کا فرد کسی بھی طریقے سے کوئی پریشانی محسوس نہ کریں یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اور اسی طریقے سے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ مداری سے اس آمیہ جو ہمارے دین کی شان اور بقا ہے ہماری آن اور بان ہیں ہمارے بچوں کے لیے مشفق و مربی ہیں ہم ہمارے بچوں کے استاز ہیں جو ہمیں قرآن کریم کی تعلیم سکھاتے ہیں جو ہمیں مسائل بتاتے ہیں وہ علماء وہ صلحاء وہ مفسرین کرام انہی مداری سے اسلامیہ سے ہی پیدا ہوتے ہیں تو ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی زکاة کا جو حصہ ہے وہ مداری سے اسلامیہ کے لیے بھی وقف کریں جس طریقے سے ہم کرتے آئے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے ایسے ہی ہم اپنی زکاة کا حصہ سطرات کا حصہ غریب نادار لوگوں کے لیے بھی وقف کریں اور مداری سے اسلامیہ کا بھی خیال کریں جو مدر سے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے آپ حضرات کو اللہ تبارک و تعالی نے ذریعہ بنایا ہے اور آپ کو قبول کیا ہے مدرسہ مداری سے اسلامیہ کو چلانے کے لیے تو ہم سب سے پہلے یہ اہد کریں کہ اگر ہم نے لوگ ڈاؤن سے پہلے مداری سے پہلے مداری سے پچاس روپے دیئے ہو تو اب ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم مدرسے کے اندر یا مداری سے اسلامیہ کے اندر سو روپے انعیت فرمائے جو ہم نے اگر پہلے کم دیئے ہو تو اب زیادہ انعیت فرمائے تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس چیز کو ہمارے عقیات کو قبول فرما کر ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنا لیں میں آپ حضرات کے سامنے بخوبی یہ پوری تحقیق کے ساتھ یہ بات ارج کر رہا ہوں کہ اس وقت جو ہے مداری سے اسلامیہ جو ہمارے مدرسین ہیں یا ہمارے مسارد کے ائمہ حضرات ہیں یا معزنین حضرات ہیں ان سب کا خیال کرنا بھی ہم سب کی ہی ذمہ داری ہیں تاکہ ہم اس کو پوری پوری ادا کریں اور اپنے مسارد کے ائمہ مسارد کے ائمہ حضرات یا معزنین حضرات یا مسارد کے خدام حضرات کا پورا پورا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے اور یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مدرسین کے علماء جو مدرس کے علماء ہیں صلحہ ہیں جو مدرسین ہیں جو قرآن پڑھانے والے ہیں جو علم و حکمت کے سمندر ہیں جو ہمیں مسائل بدانے والے ہیں مسائل کے سمجھانے والے ہیں قرآن پڑھنے والا ہمیں مدارس سے ملے گا قرآن سنانے والا ہمیں مدارس سے ملے گا علم کا سکھانے والا ہمیں مدارس سے ملے گا ہمیں مسائل کا بتانے والا یہ مدارس سے ملے گا میں آپ حضرات کے سامنے ایک اور تحقیق کے ساتھ یہ بات پوری ذمہ داری کے ساتھ ارض کر رہا ہوں کہ یہ بات چاہے وہ قرآن پڑھانے والا گھر کے اندر مستورات ہو یا قرآن پڑھانے والا کوئی مرد ہو اس بات کا ہم خیال رکھیں سب کا نصب جا کر ملتا ہے مدارس اسلامیہ سے بس میں آپ حضرات کے سامنے اس شہر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں میرے عامال تو ایسے نہ تھے جمشید یہ مدارس ہے جو بخشش کا ساما ہو گئے